آمد کے موسم کے نشانات اور علامات آمد کے ایام کی رسومات، نشانات اور علامات ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں ایمانی مصبوطی سے سرشار کرتی ہیں تاکہ ہم مسیحہ کے انتظاری میں اس کی راہ تکتے رہیں کیونکہ وہی راہ حق اور زندگی ہے امن، انساء اور ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے آمد کے موسم میں ہم جاننی رنگ استعمال کرتے ہیں ایڈونٹ رید آمد کے موسم میں ہم سبز رنگ کی گول مالا چار موبتیوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں انگریسی میں ہم اس کو ایڈونٹ رید کہتے ہیں اس کی گلائی خدا کی ہمیشگی کو ظاہر کرتی ہے سبز رنگ زندگی اور عبدیت کو ظاہر کرتا ہے روشن موبتیاں ظاہر کرتی ہیں کہ یسو دنیا کا نور ہے چار موبتیاں آمد کے چار ہفتوں کی تیاری کا وقت ہے اور یہ چار موبتیاں یسو کے آنے تک چار ہزار سال کا عرصہ پیش کرتی ہیں تین جامنی رنگ کی موبتیاں دعا پشے مانی اور تیاری کی دعوت دیتی ہیں غلابی رنگ کی موبتی خوشی کو ظاہر کرتی ہے آمد کے پہلے اطوار پر جلائی جانے والی موبتی کو نبیوں سے منصوب کیا جاتا ہے یہ امید کی موبتی ہے یہ روشن شما خدا کے لوگوں کو پورا امید رہنے اور توکل کے ساتھ روشنی میں چلتے ہوئے اندھیروں سے نکل کر آنے والے مسیحہ کی تیاری کریں یہ موبتی نبیوں کی پیشنگوئیوں کی موبتی ہے آمد کے دوسرے اطوار پر روشن کی جانے والی موبتی کو بیت الہم کی موبتی کہا جاتا ہے یہ موبتی پیار اور محبت کی موبتی ہے یہ روشن دیا پرانے اہدنامے کے نبیوں سے لے کر یوہنہ استباگی کی تیاری تک کے عمل کو ظاہر کرتا ہے آمد کے تیسرے اطوار پر جلائی جانے والی موبتی کو چرواموں کی موبتی کہا جاتا ہے یہ روشن چراغ خوشی کا اظہار ہے اور یوہنہ استباگی کا مسیحہ کی آمد پر شاد مانی کا اقرار ہے آمد کے چوتھے اطوار پر جلائی جانے والی موبتی فرشتوں کی موبتی ہے یہ امن کی شما ہے یہ موبتی مقدسہ مریم کی یسو کی آمد کے لئے تیاری وفاداری اور تابداری کو ظاہر کرتی ہے پانچویں سفید رنگ کی موبتی یسو دنیا کے نور کی موبتی ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے یسو فرماتا ہے میں اس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کسر سے پائیں یہ موبتی کرسمس کی رات کو جلائی جاتی ہے خدا قادر ان نشانات اور علامات کی رہنمائی میں ہمیں خدا کی قربت میں آگے بڑھنے کے لئے فضل بخشے آمین آمد کا مبارک موسم خدا عظیم کل کائنات کا خالق اور مالک تمام بنین اور انسان سے مختلی تاریخوں سے ملتا ہے ہم کلام ہوتا ہے فرشتوں اور انبیاء کے ذریعے امید، صبر، ایمان اور نجات کا پیغام بھیجتا ہے اپنے اکلوتے بیٹے اور ہمارے نجات دہندہ یسو المسیح کے ذریعے اپنے زندگی بخش بھیدوں کا انکشاف کرتا ہے منصوبہ نجات کو پایا تکمیل تک پنچاتا ہے کمزور اور گناہ گار انسانیت کو زندگی اور آزادی کی روح بخشتا ہے آمد کا پاک موسم لطوریا اور کلام مقدس ہمیں روحانی، ایمانی، دعائیہ، اخلاقی اور معشرتی طور پر خداون یسو مسیح کی آمد کے لئے تیار کرتا ہے آمد کیا ہے؟ آمد اگریزی زبان کے لفظ ایڈونٹ کا اردو ترجمہ ہے یہ لطینی زبان کے لفظ ایڈونٹس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آنا اور یونانی زبان میں اس کو پروسیا کہتے ہیں آمد کا مقدس موسم ہم سب کو کلام پاک کی روشنی اور رہنمائی میں پکتہ ارادے، نیک نیتی، دیان و گھیان، توبہ اور تبدیلی کے ذریعے اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لئے تیار کرتا ہے آمد کے ایام میں جامنی رنگ استعمال ہوتا ہے زمانہ قدیم میں یہ قیمتی ملبوسات شاہی گھرانہ استعمال کرتا تھا جامنی رنگ بادشاہی رنگ تھا پاک ماں کلیسیا یہ رنگ یسو کی آمد کی تیاری کے لئے استعمال کرتی ہے آمد کے اس موسم میں گلوریا نہ پڑا اور گایا جاتا ہے آمد کا یہ خاص موسم چار ہفتوں پر محیط ہے آمد کے ایام میں ہم دو خاص مقاصد کے لئے تیاری کرتے ہیں پہلا مقصد یسو کا دنیا میں آنا متجسد ہونا مقدسہ مریم سے جنم لینا ہے ہم سب یسو کی نورانی پدائش کو یاد کرتے ہیں اور بیت الہم میں یسو کی انسانی شکل میں آمد پر کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں اور اس کے لئے بھرپور تیاری کرتے ہیں دوسرا مقصد یسو کی آمد سانی ہے یسو کی دوسری آمد کا دن اور وقت ہم نہیں جانتے لیکن اس کی جلالی آمد اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور خداون کی روشنی میں چلتے ہیں آمد کے مقدس موسم میں ہم کلام مقدس کی ہدایت و رہنمائی اور بصیرت میں چار اہم شخصیتوں پر غور پوز کرتے ہیں جنہوں نے خداون یسو مسیح کی پدائش کے حوالے سے خاص کردار ادا کیا ہے جن کے نام اور کام منصوبہ لجات میں بڑے نمائی ہیں اور یہ قادور شخصیات اشایہ نبی یوہنہ استباگی مقدس یوسف اور مقدسہ مریم ہیں آمد کا موسم ہمیں کرسمس کی اہمیت اور مطلب سمجھاتا ہے ہمارے دلوں اور دماغوں کو روحانی طور پر بیدار کرتا ہے تاکہ ہم خداون یسو مسیح کو اپنی زندگیوں خاندانوں اور گھرانوں میں خوش شامدید کہہ سکیں اپنی نجات اور ہمارے نجات دینے والے کا جنم دین اور یسو کی آمد سانی کے لیے پرمانی تیاری کرسکیں اشایہ نبی ہمیں نجات کی دعوت دیتا ہے جب تک کہ خداون پایا جائے تم اس کی تلاش کرو اور جب تک کہ وہ قریب ہے اس کو پکارو مطی کی انجیل میں خداون یسو مسیح اپنے شگردوں اور ہم سب کو جاگتے رہنے اور دعا کرنے کی نصیت کرتے ہیں تاکہ اسمائش میں نہ پڑیں خدای رحیم ہماری اندرونی اور بیرونی تیاری کو برکت عطا فرمائے تاکہ ہم بڑی گرم جوشی کے ساتھ یسو کو اپنی شخصی اور قاندانی زندگی میں اتار سکیں اور اس کی سچی شگردی کر سکیں خدا باپ آپ سب کو روح پاک کی معموری اتا فرمائے آمد کا یہ رہانی موسم ہم سب کے لیے خدا کا فضل برکت اور الہی روشنی لائے آمین مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج آمد کا پہلا اتوار ہے یہ اتوار کلیسیا کے لیے نئے لطوریہ سال کا الاس اور پہلا دن ہے آمد کے اس پاک موسم میں شامل ہونے پر میں آپ تمام مومنین کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور خدا باپ سے آپ سب کے لیے امید، صبر، ایمان، فضل اور برکت کی دعا کرتا ہوں آمد کے پہلے اتوار کی تلاوتیں ہمیں یسو مسیح کی آمد کے لیے تیار رہنے کی دعوت دیتی ہیں آج کی پہلی تلاوت میں اشایہ نبی اپنی رویا میں بیان کرتا ہے کہ خدا تمام اقوام کو امن کے لیے جمع کرے گا خداون اپنی بادشاہت کو بحال کرے گا ہم سب کو تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے نور میں چلیں اشایہ نبی کرسمس کا نبی ہے اور وہ سب قوموں کو امن کا پیغام دیتا ہے یسو امن کا بادشاہ ہے اور صلح سلامتی کا شہزادہ ہے اور اس کی سلامتی حقیقی ہے خداون سہون اور یروشلم کو سرفرازی بکشے گا امن اور بہمی ہم آنگی اس دور اور آج کے وقت کا تقاضہ ہے ہمارے خاندانوں کے لیے شادی کے بندن کے لیے کام کاج میں سماج میں معاشرے اور پوری دنیا کے لیے اشایہ نبی کی پیشنگوئی اور رویا یسو کی پدائش میں پوری ہوتی ہے یسو کی پدائش دکھوں اور مصیبتوں کے دنیا میں ہوئی جیسا کہ آج کے دور میں ہم جنگ و جدل کا سامنا کر رہے ہیں یسو کے جنم سے پہلے لوگ رومی سلطنت کی حکمرانی میں پس رہے تھے اور عدل و انصاف اور امن کے خواہش مان تھے نئی شروعات اور نئی صبح کے منتظر تھے یسو اس دنیا میں آتا ہے تاکہ دکھی انسانیت کے دلوں اور دماغوں کو خوشی سلامتی اور نور سے بھر دے آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول رومیوں کو لکھتے ہیں کہ جاکتے رہو بیدار ہو جاؤ اور ایمانی طور پر تیار رہو کیونکہ ہماری نجات اب زیادہ قریب ہے آپ ان کو نصیت کرتے ہیں کہ یسو مسیح کی کامل پیروی کرو پالوس رسول روم کی کلیسیا اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ خداون یسو کی زندگی تعلیمات موت اور جیوٹنے کی خوشخبری کا لباس اپنے کول و فیل کی شناک بنا لیں یہی آنے والے مسیحہ بادشاہ اور نجات دہندہ کیلئے سچی تیاری گواہی اور شگردی ہے یسو کے نور میں چلنا اندھیروں کو ترک کرنا ہے مقدس پالوس رسول ہمیں اچھی نیک اور ایمانی زندگی بسر کرنے کی صلاح دیتے ہیں تاکہ ہم خداون کی سلامتی اور محبت میں آگے بڑھتے رہیں آج کی انجیل مقدس میں خداون یسو مسیح اپنے شگردوں سے مخاطب ہیں کیونکہ جس گھڑی تمہیں گھومان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا اپنی آمد پر ابن انسان بہت لوگوں کو تیاری کے بغیر پائے گا یسو مسیح اپنے شگردوں کو ہمیشہ تیار رہنے کی تلقین کرتے ہیں اس دن کے لئے جب خداون اپنے جلال کے ساتھ آئے گا جس طرح نو کے زمانے میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی لوگ بے فکر رہے توبہ نہ کی اور طفان سب کچھ بہا لے گیا آمد کے ایام یسو کی آمد سانی کے لئے تیاری کا وقت ہے وہ آمد جس کے دن اور وقت کا کسی کو معلوم نہیں لیکن ہم سب کو رول قدس کی رہنمائی میں تیار رہنا چاہیے کلام مقدس ہمیں غصت عطا کرتا ہے کہ ہم یسو کی پہلی آمد کی خوشی منائیں اور شکر گزاری کریں جس نے مقدسہ مریم سے ہماری نجات کے لئے بیت الہم میں جنم لیا اور دوسری آمد کے لئے جاگتے رہیں دعا کریں اور خداون کے کام کرتے رہیں آمد کے ایام میں ہم اس دنیا میں رہ کر یسو کا تجربہ کریں کیونکہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ہے ہم یسو کو آسمانوں میں تلاش نہ کریں بلکہ اپنی زندگیوں گھروں گلیوں لوگوں اور معاشرے میں تلاش کریں ان حقیقتوں میں دھونڈیں یہاں بچے اپنے حقوق سے محروم ہیں والدین بے روزگار ہیں امن کا خقدان ہے لوگ دکھی لچار بیمار اور بیار و مددگار ہیں آمد کا موسم ہمیں روحانی طور پر بیدار رہنے کی ہدایت کرتا ہے کلام مقدس کی روشنی میں عمل پیرا ہونے اور پاک یوکرس کے ذریعے یسو سے میل کرنے کی دعوت دیتا ہے خدا باپ آپ کی ہر قسم کی تیاری کو برکت دے آمین